اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے ان لوگ کے لیے جو فیس بک استعمال کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے بعد آپ کی فیس بک کی آئی ڈی سکیور ہو جائے گی آپ کی پرائی ویسی سکیور ہو جائے گی آپ کو کوئی ٹیگ نہیں کر پائے گا آپ اپنے فیس بک کا جو تھیم ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ڈارک تھیم میں بدل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی پتہ نہیں کتنی زبردست میں آپ کو سیٹنگز بتانے جا رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ان سیون سیٹنگز کو ساری دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ یوسفول اور مفید ویڈیو ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جو فیس بک یوزرز ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیس بک کی بہترین ساتھ خفیہ سیکرٹ سیٹنگز جو آپ نہیں جانتے ہیں اور دوستو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں لائک کرنا بلکل فری ہے لائک کرنے سے یار ہماری کافی زیادہ حسل وضائی ہو جاتی ہے جسے ہم مزید آپ کے لیے ایسی زبردست ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم آپ جیسے بائیس لاکھ خوبصورت دوستوں کا مجموعہ بن چکے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے نوٹیفکیشنز کو ابھی تک بیل آئیکن کو پیس کر کے آن نہیں کیا تو یار بیل آئیکن کو گھنٹی کو دبا کر نوٹیفکیشنز کو بھی آن کر لیں دوستو نمبر سیون پر ہم نے جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ فیس بک کی بہت ہی امیزنگ سیٹنگ ہے دوستو اس سیٹنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنی پرفائل کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی پرفائل کو لاک کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی وہ بندہ جو آپ کی فرینڈ لسٹ میں ایڈ نہیں ہے آپ کا دوست نہیں ہے وہ آپ کی پوست اور سٹوریز کو نہیں دیکھ سکے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے دوستو اس کے لئے آپ تین لائن والے آپشن بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد سیمپلی آپ نے سیٹنگ این پرائیویسی میں جانا ہے اور پھر سیٹنگز میں جانے کے بعد سیمپلی آپ نے آڈینس اینڈ ویزیبیلیٹی میں پرفائل لاکنگ پر جانا ہے جیسے ہی آپ پرفائل لاکنگ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے لاک یور پرفائل اور لاک یور پرفائل پر کلک کر کے آپ فوراں سے اپنی پرفائل کو لاک کر پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا رہا ہے دوستو نمبر سکس پر ہم نے جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی پرائیویسی کو لے کے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیس بک جو ہے جتنا شریف دکھتا ہے اس سے زیادہ بدماش بھی ہے وہ آپ کی ساری کی ساری ہسٹری بلکہ آپ جو دوسری ایپس پر جو کام کرے ہیں وہ اس سے بھی ڈیٹا لیتا ہے اور اس کے اکوارڈنگلی آپ کو جو ہے وہ ایڈز دکھاتا ہے آپ کیا کر رہے ہو کیا ٹائپ کر رہے ہو کیا بات کر رہے ہو وہ ساری چیزیں سن رہے ہیں وہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوفناک چیز ہے آپ یہ ساری چیزیں بند کر سکتے ہو اور جو ہسٹری آپ کی جا چکی ہے آپ وہ ہسٹری بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور ان فیوچر فیس بک ایسا کام نہ کرے آپ اس کو بھی ڈیسیبل کر سکتے ہو بند کر سکتے ہو تو چلیے جانتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ سیٹنگز کہاں واقعہ ہیں کہاں سے آپ اس کو ٹرن آف کر سکتے ہو تو چلیے جانتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ یہ تین لائن والے آپشن بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد سمپلی آپ نے سیٹنگز اینڈ پرائیویسی میں جانا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سیٹنگز پر کلک کرنا ہے آپ چیک کریں تو لکھا ہے آف فیس بک ایکٹیویٹی آپ آف فیس بک ایکٹیویٹی پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کلیر ہسٹری کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ تمام ہسٹری وہ تمام ڈیٹا جو آپ سے فیس بک لے چکی ہے تو آپ اس کو کلیر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں فیس بک جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ استعمال نہ کریں تو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بلکل بھی نہیں لے گا دوستو نمبر پانچ پر ہم نے جس خفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ آپ کی پرائیویسی آپ کی سیکیورٹی کو لے کے بہت اہم ہے دوستو اس سیٹنگ میں آپ جانیں گے کہ جو آپ کی آئی ڈی ہے فیس بک کی وہ کہاں کہاں کس کس ڈیوائس پر لاغ ان ہے یعنی کہ آپ نے کس ڈیٹ کو کس ڈیوائس پر اور کس لوکیشن پر اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ لاغ ان کر رکھا ہے اگر آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ اس لسٹ کو دیکھ کے اپنی آئی ڈی کو فوراں لاغ آؤٹ کر سکتے ہو اور اپنی آئی ڈی کو ہیک ہونے سے بچا سکتے ہو یا مس یوز ہونے سے بچا سکتے ہو تو چلیے جانتے ہیں یہ سیٹنگ کہاں موجود ہے دوستو اس کے لیے آپ آپشن بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد سیٹنگز اینڈ پرائیویسی میں جائیں گے لکھا نظر آ رہا ہے پاسورڈ ان سیکیورٹی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو جناب یہ وہ ساری ڈوائسیز ہیں جو آپ کے پاس لاغ ان ہیں مختلف ڈوائسیز پر اور مختلف براوزرز میں تو اگر آپ سی آل پر کلک کریں گے تو ساری کی ساری جو ہسٹری ہے جو ڈیٹیلز ہیں کہ کس کس براوزر میں کس کس ڈوائس پر جو آپ کی یہ فیس بوک کی آئی ڈی لاغ ان ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ان کو لاغ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور لاغ آؤٹ کرنے کے لیے سمپلی اس تین ڈاٹ والے آپشن بٹن پر کلک کرتے جائیں اور لاغ آؤٹ کرتے جائیں دوستو اگر آپ کو یہ سیٹنگز پسند آ رہی ہیں تو یار ویڈیو کو لائک تو ضرور کر دیں ایک لائک تو بنتا ہے یار اور اس ویڈیو کے لیے لائک کا ٹارگٹ ہے دس ہزار لائک اور مجھے یقین ہے کہ یار آپ اس ٹارگٹ کو ضرور اچیو کرنے میں میری ہیلپ کرو گے دوستو نمبر فور پر ہم نے جس خوفیہ سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہے دوستو اس سیٹنگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی فیس بک کی ایپ کا جو تیم ہے وہ چینج کر کے ڈارک موڈ میں کنورٹ کر سکتے ہو ڈارک موڈ کا فائدہ پتا گیا ہے ایک تو آپ کی جو آنکھی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بوجھ نہیں پڑتا اور اس کے علاوہ ڈارک تیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمیشہ ڈارک کلر کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی بیٹری لائف کو کم کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ رکومنڈ کروں گا کہ اپنے فیس بک کا جو اوورال تیم ہے وہ ڈارک موڈ میں کنورٹ کر لے تو بہتر ہے تو چلیے جانتے ہی یہ کہاں واقع ہے دوستو ڈارک موڈ کو اینیبل کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو سیٹنگز میں جانا پڑے گا اور سیٹنگز میں جانے کے بعد سمپلی آپ کو پریفرنسیز میں جانا ہوگا اور پریفرنسیز میں اگر آپ دیکھیں سب سے انڈ پر آپ کو ڈارک موڈ لکھا نظر آ رہے ہیں آپ نے سمپلی ڈارک موڈ کو آن کر دینا ہے اور دیکھیں جیسے ہی میں نے ڈارک موڈ کو آن کیا تو آپ کا جو ڈارک موڈ ہے وہ آن ہو چکا ہے دوستو نمبر تھری پر ہم نے جس سیکرٹ سیٹنگ کو جگہ دیا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں دوستو آپ اگر ٹیکس کی لانت سے پریشان ہے اگر آپ کو بار بار لوگ ٹیک کر رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو ٹیک کرے اور وہ آپ کی وال پر شو ہو رہے تو میں آپ کو ایک ایسی سیٹنگ بتاؤں گا کہ ٹیک تو خیال لوگ کرتے رہیں گے ٹیک سے تو آپ نہیں ان کو روک سکتے لیکن وہ آپ کی وال پر جو ٹیک کی ہوئی پوسٹ ہیں وہ شو نہیں ہوں گی وہ تمام لوگ جو آپ کو ٹیک کریں گے وہ صرف اور صرف آپ کو شو ہوں گی لیکن باقی لوگوں کو وہ ٹیک شو نہیں ہوں گے تو چلیے جانتے ہیں کہ ٹیک کو کیسے آپ آف کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے سمپلی آپ کو دوبارہ سیٹنگز میں جانا ہوگا اور سیٹنگز میں جانے کے بعد دوستو سمپلی آپ کو آرڈینس این ویزیبیلیٹی میں جانا ہوگا اور یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہوگا پروفائل اینڈ ٹیکنگ جیسے ہی آپ پروفائل اینڈ ٹیکنگ کو سیلیکٹ کریں گے تو دوستو ٹیکنگ کا آپشن آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہاں پر جو آپشن آپ کو نظر آرہا ہے ٹیکنگ میں اس کو آپ نے ایوریون سے ہٹا کر اونلی می کر دینا ہے جیسے ہی آپ اونلی می کریں گے سی مور پہ جائیں تو یہاں پر اونلی می کا آپشن ہے اب کوئی بھی بندہ جہاں جہاں بھی آپ کو ٹیک کیا جا رہا ہے وہ نہیں دیکھ پائے گا آپ کی پروفائل پہ کہ آپ کو کہاں کہاں ٹیک کیا جا رہا ہے کیونکہ صرف اور صرف آپ خود دیکھ سکیں گے ٹیکنگز کو دوستو نمبر ٹو پر جو خفیہ سیکرٹ سیٹنگ ہے وہ بھی بہت زبردست سیٹنگ ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیس بک کی پروفائل پر موجود سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک سنگل کلک میں ڈاؤنلوڈ کرنا کہ ساری فوٹو سارے آلبم ساری پوز ساری سٹوریز جو بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ سب کا سب ایک ہی بار ڈاؤنلوڈ ہو کر میرے پاس محفوظ ہو جائے کہ اگر آپ آئی ڈی ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور آپ کو ضرورت ہے تو جناب میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی فیس بک کا سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایک کلک سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں سیو کر سکتے ہو دوستو ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو سیٹنگز میں جانا پڑے گا اور اگر آپ سارے ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان حال ہے سب سے نیچے آجائیں سیٹنگز میں جا کے اور یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یور انفرمیشن اور یور انفرمیشن میں تھرڈ آپشن جو ہے ڈاؤنلوڈ یور انفرمیشن اس پر آپ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد سمپلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں جو جو چیزیں بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد سمپلی جو ہے create file پر اگر آپ کلک کریں گے تو سارے کا سارا جو آپ کا data ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو میڈیا کی جو quality ہے وہ بھی high low یا medium آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ create file پر کلک کر دیں گے تو آپ کی جو download کرنے کی جو request ہے facebook کو چلے جائے گی اور کچھ دیر بعد جو آپ کو ایک file کے طور پر سارے کا سارا جو data ہے وہ مل جائے گا لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو wait کرنا ہوگا دیکھیں آپ کی request جمع ہو چکی ہے اور یہ بھی request pending ہے لیکن آپ کو جلد ہی یہی پر آپ کو option نظر آ جائے گا اور notice آ جائے گا کہ آپ کا جو data ہے وہ موجود ہے اور اب آپ اس کو ایک file کے طور پر اپنے mobile میں download کر کے save کر سکتے ہیں اور دوستو number one پر جو secret setting ہے وہ بہت ہی زیادہ interesting ہے بلکہ بہت زیادہ amazing بھی ہونے والی ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی profile پر اپنے دوستوں کو یا جو بھی آپ کی profile کھولے اپنا favorite music show کر سکیں تو جناب آپ اپنا پسندیدہ music جو ہے اپنی profile پر show کر سکتے ہیں add کر سکتے ہیں ایک پوری playlist بنا سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے دوستو اس کے لیے simply آپ کو اپنی profile میں جانا ہوگا تاکہ آپ music کو add کر سکیں جب بھی آپ profile پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ options نظر آئیں گے نیچے تو آپ کو music پر click کرنا ہوگا جیسی آپ music پر click کریں گے تو جو بھی آپ نے music add کرنا ہے آپ نے plus پر click کرنا ہے اور plus پر click کرنے کے بعد simply جیسے کہ یہ Arabic violin لکھا ہوا ہے تو آپ اس پر click کریں اور یہ جو ہے وہ add ہو جائے گا اور اس کے بعد simply جو ہے جتنے بھی music آپ کے پاس add ہو چکے ہیں آپ جس کو بھی set کرنا چاہتے ہیں اپنی profile پر تو اس پر آپ click کریں گے یہ تین dot والے options پر اور pin to profile پر click کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو باہر آکے دکھاتا ہوں تو آپ چیک کریں کہ میری profile پر جو music ہے وہ add ہو چکا ہے یہ دیکھیں اسرد علی کے نیچے Arabic violin جو ہے وہ لکھا نظر آ رہا ہے تو میں اس کو play کر کے دیکھ لیتا ہوں تو دوستو دیکھا آپ نے کہ یہ جو music ہے یہ چل رہا ہے اور یہ add ہو چکا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ